ہیلو دوستو نمسکار آج آپ کے سامنے بہت دنوال کافی مہنوال در ویڈیو آپ کے سامنے اکلے کر آیا ہوں جس جو ویڈیو ہے آپ بنا رہا ہوں یہ سریر کو بلوان بنانے کے لیے سریر کو طاقت لینے لیے کافی اچھی ویڈیو ہے اگر کوئی بھائی اس کو بنانا چاہتا ہے اس کو بنا سکتا ہے اس میں کچھ پوری ویڈیو نہیں ہے کیونکہ جو چولے کا کام تھا وہ ویڈیو تھی وہ ٹریٹ ہو گئی ہے تو یہ اس میں کم سکم پچاس سے ساٹھ پکار کی جڑی بھوٹیاں ہیں جو ہم نے خرید کر ان کا پورٹر فارم میں بنایا ہے اس کو اور پھر اس کے بعد میں اب اس کو سب دوائیوں کو مش کرنے کے بعد میں پہلے اس کو امام دستے میں کوٹ کر پھر اس کو ہم نے مکسی میں گرینڈ کر کر پھر ہم نے یہ پورٹر فارم میں لاکر اس کو بنایا ہے جس میں ہماری کافی جڑی بھوٹیاں پڑی ہوئی ہیں جس میں مان لیجئے اسوگندہ، سفید موشلی، موچرس، بابول کی فلی، برگت کی ٹینیا، پتے، برگت کے فل، جٹائیں کافی فرکار کی جڑی بھوٹیاں ہیں ان سب کا میں آپ کو نام بتانے میں اسمرت ہوں تو دوستو یہ اب دیکھ رہے ہیں فلال یہ جو ہے یہ برگت کی اسوکی آگے کی کوبل لکڑیاں ہیں جس کے اندر بھرپور ماترہ میں برگت کا دودھ ہوتا ہے اور یہ ہے سیمبل کی جڑ یہ خود پیڑ سے پیڑ کی جڑ گھوت کر نکالی گئی ہیں تاکہ ہمیں سیمبل کی جو سدیہ گونے پورے بھرپور مل جگے ہیں ہم جہاں تک ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ کی جڑی بھوٹیاں ہی پیڑ پودو کیوں ہو تو وہ زیادہ بہتر رہتی ہیں تو اگر اس کو آپ اس پرکار سے بناتے ہیں تو آپ کو 101% آپ کو فائدہ ہوگا ہی ہوگا بس سرط ہے کہ آپ کے پاس میں جو سدیہ پنساری سے لارہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں وہ گھنی ہوئی نہ ہو زیادہ پرانی نہ ہو اب اس میں یہ جو ہے یہ بھول کی فلی ہیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ بھول کی فلی بھی ہیں اور ہم نے اس کا بھول کا سکوی اس میں ملا رہا ہے اس میں یہاں تک کہ بننے کے بعد میں اس میں ہم سلاجیت اور کیسر بھی ملائیں گے تو پوری ویڈیو کو آپ دیکھیں اور کسی کو جروت ہو تو اس کو بنائیں اب یہ جتنی اوسدی ہے اس میں ہم اس کے بدن کے ساپ سے آٹھ گنا پانی لے کر اس کا کواتھ بنائیں گے یعنی کارا بنائیں گے پھر جو اس کا کارا بنے گا اس کارے کو ہمیں پھر اگنی کی آنکھ پہ یعنی کی چولے کی آنکھ پہ دھیرے دھیرے اس کو جو ہمارے پاس میں ترل پدارت یعنی یہ گاڑا سا چچیپا پدارت بنے گا پھر اس کو ہمیں دھوپ کی ساہتہ سے اس کو ہمیں سکانہ ہوگا دھوپ کی ساہتہ میں سکانے کے بعد میں جو اس کا پورٹر فوم میں آئے گا اس میں ہم پھر اس میں سلاجیت اور کیسر ملائنے کے بعد میں پھر ہم اس کا دھوٹ کے ساتھ میں سیون کریں گے تو یہ جو بھی بھائی کھائے گا اس کے سریر کو پشٹ کرے گا بلوان کرے گا سکتی دے گا ورے کی کوئی بھی پرسانی ہو اس کو دور کرے گا اس کے اندر تو اگر کوئی کوئی بنانا چاہتا ہے بھائی تو اس کو بنا سکتا ہے وہ اپنے حساب سے جڑی بھوٹیاں لے اور بنائے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ سریر کو تاکہ دین والی آس دیا ہے اور ہو سکے تو ٹھنڈوں میں سیون کریں تو اور بہتر اس کا ریٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دوستو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو دھنیواد کافی دنوں بعد ویڈیو بنائی ہے اس کے لیے دیکھتے ہیں دوستو پھر آگے کب ویڈیو بناتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو ہم بتائیں گے کہ ایک درد نوارک تیل کیسا بنے گا جو بہت ہی بہتری ریٹ ہے دردوں کے لیے دھنیواد